بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک پوردے سی کچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر رہتے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم کی سبزی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اگر آپ کے بچے شلجم نہیں کھاتے تو یہ سپیشل ریسیپی آپ لوگوں کے لیے ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو شلجم لیا ہے ان کو اچھی طرح سے ان کا چھلکہ اتار لیا چھلکہ اتارنے کے بعد ہم نے ان کو بریک کاٹ لیا تو یہاں پہ ہم نے تین سے چار عدد سبز لیسن لیا اور اس کو ہم نے بریک کاٹ لیا یہ آپ کو کسی بھی مارکیٹ سے مل جائے گا سردیوں کے موسم میں یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک عدد پیاز لیا اس کو کاٹ لیا ہے دو عدد ٹماٹر لیا ہے تین سے چار سبز مرچے لیا ان کو بھی کاٹ لیا اب ہم نے ایک برٹن لیا اس میں ہم نے دو بڑے چمچ کھی کے ڈال دیا اور اس میں ہم نے جو پیاز کٹا تھا وہ اس میں شامل کر دیا پیاز کو ہم لائٹ پراؤن کر لیں گے پھر اس میں ہم نے جو سبز لیسن لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے سبز لیسن ہم نے اس میں اس لیے ڈال ہے کہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزددار لگتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ اب ہم نے اس میں سبز لیسن شامل کر دیا چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اب ہم نے اس میں ٹوماٹر اور سبز مرچن شامل کر دیا چمچ کی مدد سے ہم اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس میں ہم سپائسیز شامل کر دیں گے تو سپائسیز کی قوانٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم نے ایک چمچ نمک کا ڈال ہے ایک چمچ اس میں پیسا ہوا دھنیاں اور ایک چمچ اس میں حلدی اور ایک چمچ اس میں ہم نے لال مرچ پاورڈا ڈال ہے تو چمچ کے مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ تک ہم یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی کا شامل کر دیں گے جس سے اس کا مسالہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس میں پانی شامل کر دی ہے چمچ کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے یہاں پہ پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس میں جب نے شل جم کاٹی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور بہت ہی مزیدار بنے گا یہ سالن تو آپ نے بھی اس ریسی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمیٹ میں بھی ضرور بتانا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں شل جم جو کاٹی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہیں چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ثابت دھنیا ہاتھ کی مدد سے مسل کر وہ اس میں شامل کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے اس میں سبز دھنیا ہاتھ کی مدد سے مسل کر شامل کر دیا چمچ کے مندر سے اچھی طرح سے مک کریں گے یہاں پہ ہم اس کو پان سے دس منٹ تک اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کپ اس میں پانی شامل کر دی ہے اور اس کو ہم پان سے دس منٹ کے لئے اچھی طرح سے پکنے دیں گے اور بہت ہی مزیدار شلجم کا یہ سالن بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار بندی ہے یہ سبزی تو آپ نے بھی اس ریسیب کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہاں پہ ما شاءاللہ سے پانچ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ما شاءاللہ سے سالنہ ہمارا بند کے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور لاسٹ پہ ہم اس کے برد سبس دھنیا ڈال دیں گے اور پیسا اگر ہم اس حالہ شامل کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ سے اس طرح یہ بہت ہی مزے دار لگ رہے اور دیکھنے میں تو مزے دار ہے کھانے میں اور بھی زیادہ مزے دار تو یہاں پہ اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ کے پاس جو برطن موجودہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال لیا ہے تو ما شاءاللہ سے یہاں پہ ہمارا سالن اچھی طرح سے بند کے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھنے میں تو مزے دار ہے کھانے میں اور بھی زیادہ مزے دار سردیوں میں شلجم کی یہ ریسپی آپ ضرور بنایں اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو فل بات کیا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں جسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے اور اچھی اور مزید نئے ویڈیو بنا سکیں